بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ایم وائی سلویشنز کوسٹن آنسل سیشن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے ایک اور کوسٹن بڑا زبردست ہے کسی ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں سنگود کے نام سے یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ سر آپ کرنیلی بتا دیں ہمیں how much money to charge price against one article as a beginner اگر ہم ایک بیگنر ہیں تو ہم کتنے پیسے چارج کریں کتنی اماؤنٹ ہم چارج کریں ایک آرٹیکل کے اگینسٹ دیکھیں سیمپل سا اس کا فارمولہ ہے آپ پر ورڈ چارج کریں جو بھی جتنے ورڈ آپ لکھیں اتنے ہی آپ اسے then آپ کلائنٹ سے bargaining کر کے تو آپ اس rate کو increase بھی کروا سکتے ہیں even کہ ایسے لوگ کو میں جانتا ہوں کہ جو ایک اچھے proficient content writer ہیں اور وہ لوگ 2 روپیس پر ورڈ بھی چارج کر رہے ہیں لیکن اس stage پر آنے کے لیے آپ کو تو کچھ ٹائم لگے گا فوری طور پہ آپ اگر بھاگیں گے کہ مجھے اتنا ہی ملے میں اسے کام پہ کام نہیں کروں گا تو پھر آپ success حاصل نہیں کر سکتے ہر ٹائم کا نا ہر بات کا ہر کام کا ایک وقت ہے اس وقت سے پہلے آپ کو وہ کام نہیں مل سکتا آپ کو ریٹ نہیں مل سکتا لہذا آپ normally جو ہے نا پر ورڈ چارج کرتے ہیں پر ورڈ جو بھی آپ کا ایک ٹائم ہے جو بھی آپ کا ایک مائنڈ ہے اس کے قارڈنگ آپ چارج کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ ایچے ایسے پلیٹ فارمز ہیں یا کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو آورلی پے کرتے ہیں کہ ہم جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے پر آور ہمارے ساتھ ریٹ تائے کر لیں آپ نے پورے مہینے میں پورے ہفتے میں آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے اس کا ہم آپ کو اتنے پر آور کے حساب سے ہم آپ کو پے کر دیں گے کچھ کہتے ہیں ہم آپ کو پر ورڈ پے کریں گے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو منتلی بیسیز پر پے کریں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ اگر ایسے کانٹنٹ رائیٹر چارج کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے پر ورڈ کے حساب سے چارج کرنا ہے تو نورملی مجورٹی جو ہے اگر ہم ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کہیں نا تو لوگ زیادہ پر ورڈ پے ہی کرواتے ہیں تو جتنے بار آپ لکھیں گے اس کے حساب سے آپ چارج کریں گے اب یہاں پر کچھ لوگ کے مائنڈ میں ایک کوششن آتا ہے کہ سر کیا پر ورڈ کا مطلب کیا ہے جیسے this is a موبائل فون this is a موبائل فون this ایک ورڈ ہے is ایک ورڈ ہے a ایک ورڈ ہے موبائل ایک ورڈ ہے فون ایک ورڈ ہے تو یہ پانچ ورڈ بنتے ہیں تو یہ آپ کے فائی ورڈ ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ this میں t ایک ورڈ ہے h ایک ورڈ ہے i ایک ورڈ ہے s ایک ورڈ ہے ایسا نہیں ہے وہ الفابیٹس ہیں الفابیٹس کے ساتھ کوئی بندہ پہ نہیں کرتا ورڈ کے ساتھ پہ کرتے ہیں تو آپ نے جب بھی آپ نے کانٹنگ کرنی ہے جب بھی آپ ورڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ورڈ کا ورڈ کاؤنٹر ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے ورڈ لکھ لیے ہیں اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو آپ اپنا کانٹنٹ اٹھائیں گوگل پہ جائیں ورڈ کاؤنٹر اوپن کریں وہاں پہ ڈیٹا اپنا پیش کریں تو آپ کو ورڈ کاؤنٹر بتا دے گا آپ نے کتنے ورڈ لکھے ہیں ان کے ساتھ سے آپ پی کر لیں آپ کلائنٹ کو سنڈ کر دیں میں اتنے ورڈ کی ہیں اور وہ آپ کو اس کے کالڈنگ پی کر دے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے question کا بہترین answer میں نے دینے ہی کوشش کی ہے آپ کو اس کا answer مل گیا ہوگا مزید اس حکستان زندہ بہترین